دل دستت بنگلہ خالی کرنے کے بعد چراغ پاسوان پٹنا پہنچے اس دوران پترکاروں سے باتچیت میں چراغ پاسوان نے کہا کہ بنگلہ خالی کر آنے کے پیچھے ساجی سے وہ پوری طرح سے تیار تھے کہ اپنا بنگلہ خالی کر دیں گے انہوں نے کہا کہ وہ نام نہیں لیں گے لیکن کیندر کے ایک بڑے منطری نے ایک دن پہلے اپنے گھر پر بلایا اور آشواسن دے کر انہیں دھوخہ دینے کا کام کیا مجھے تیس تاریخ کی جانکاری مجھے دی گئی تھی کہ تیس تاریخ کو سمبوتہ مجھے خالی کرنا ہے اور انتیس تاریخ کو میں سہ پریوار تیار تھا گھر کو خالی کرنے کے لئے بلکہ انتیس تاریخ کو میں میری ماتا جی ہم سب رات میں دوسری جگہ پر جو میری نانی کا جو ایک آلٹرنیٹی وہ ہے وہیں پر ہی ہم لوگ جانے والے تھے پر جیسا میں نے کہا کہ اسی وقت جو دھوکہ میرے ساتھ کیا گیا کھینڈ سرکار کے ایک برش منتری کے دوارہ جس طریقے سے مجھے بلا کر میرے سے وعدہ کیا گیا اور بھئی میں نے تو ان سے آگرہ بھی نہیں کیا تھا کہ مجھے کوئی ایکسٹینشن چاہیے میں مانتا ہوں بھئی اس بنگلے پر میرا عدکار نہیں ہے تو قانونی طور پر مجھے اس میں نہیں رہنا چاہیے تو جب آپ نے کہا میں تیار تھا پر جس طریقے سے مجھے بلا کر مجھ سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کو یہ خالی نہیں کرنا ہے بھئی اب کھینڈ سرکار کے ایک بڑے منتری اگر مجھ سے یہ وعدہ کر رہے ہیں تو میں تو مانوں گا نہ کہ بھئی سرکار کر رہی ہے اور ایک منتری نہیں ہے آپس میں منتریوں نے چرچا کی پر اس کے بعد بہرحال مجھے اس میں سے کسی بات سے مجھے کوئی دکت نہیں ہے بھئی جس کے لئے میں الیجیبل ہی نہیں ہوں اس میں رہنے نہیں آج نہیں تو کل مجھے خالی کرنا ہی تھا میری شکایت ماتر بس اس بات سے ہے کہ جب ہم لوگ اس گھر سے نکل گئے تھے اس کے بعد جس طریقے سے میرے پتا کی تصفیروں کو زمین پر پھیکا گیا اس کے اوپر جوتے چپل پہن کر چلا گیا میرے پتا کے بستر پر جس طریقے سے چپلوں کے ساتھ جوتوں کے ساتھ چلا گیا اس کے بعد جس طریقے سے ڈاکٹر بابا صاحب بھیم رہا ہم بیٹ کر ان کی مورتیوں کو کھنڈت کیا گیا زمین پر پھیکا گیا وہ تمام ویڈیو آپ لوگوں نے بھی سمبوتہ دیکھے ہوں گے یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی بھئی جب ہم لوگ گھر سے نکل ہی گئے تھے تو اتنا سمیں تو ملنا چاہیے تھا آرام سے کہ ایک ایک چیز بھئی ٹرک پہ آپ رگھا دیتے ہم لوگ رکھی رہے تھے بھئی اس طریقے سے دروازے کے باہر سمان پھیکنا مہاپورشوں کا اس طریقے سے اپمان کرنا میرے نیتا کا اس طریقے سے